سو سٹراتس جو کہ ڈیسی فینز کا بیٹا تھا نے یہ عمارت ان کے لیے بنائی ہے جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں لائٹ ہاؤس پر لکھے الفاظ اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں اپنے چینل اردو فرنٹ پر آپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ قدیم عجوبوں کی سیریز کی لاسٹ اپیسوڈ شیئر کروں گا دا لائٹ ہاؤس آف الیکزینڈریا الیکزینڈریا کا لائٹ ہاؤس قدیم دنیا کے ساتھ عجوبوں میں یہ واحد عجوبہ تھا جو کہ نہ صرف اپنی خوبصورتی اور بناوٹ کی وجہ سے جانا جاتا تھا بلکہ اس کا فائدہ لوگوں کو بھی تھا اور یہ تھا الیکزینڈریا کا لائٹ ہاؤس جو کہ سمندر میں سفر کر کے اس جزیرے پر آنے والوں کی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا اس لائٹ ہاؤس کا شیشہ بہت پرسرار تھا اور اس سے نکلنے والی روشنی کو پچاس کلومیٹر دور تک دیکھا جا سکتا تھا مقام یہ فیروز کے قدیم جزیرے پر بنایا گیا تھا جو کہ سکندر آزم کے بنائے ہوئے شہر سکندریہ کا حصہ تھا یہ شہر مصر میں واقعہ ہے تاریخ سکندر آزم کی وفات کے بعد اس کے ایک سلار پٹولمی نے مصر میں حکومت سنبال لی اور سکندر آزم کے بنائے ہوئے شہر الیکزینڈریا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا اس شہر کے ساحلی کنارے پر ایک جزیرہ فیروز تھا اور اس جزیرے کو یہ نام فیرون بادشاہ کے نام پر دیا گیا تھا شہر اور اس جزیرے کے درمیان صرف ایک نہر تھی اور اس شہر میں آنے والے بحری جہازوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس مسئلے کے حل کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بنانے کی ضرورت پیش آئی اس عمارت کا آگاز پٹولمی نے دو سو نبے قبل اس مسیح میں شروع کروایا مگر یہ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سو سٹراتس کے دور میں مکمل ہوا صدیوں تک یہ لائٹ ہاؤس دن کے وقت صورت کی شواؤں اور رات کے وقت آگ کی مدد سے سمندر میں سفر کرنے والوں کی مدد کرتا رہا روم کے سکھوں پر بھی اس کی تصویر بنائی جاتی تھی جب عربوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے سکندریہ اور اس کے خزانوں کی بہت تعریف کی اور ان کی تحریروں میں لائٹ ہاؤس کا بہت جگہ پر ذکر ہے مگر عربوں نے اپنا دارالکومت اسکندریہ کی بجائے کاہرہ کو بنا لیا نو سو چھپن عیسوی میں ایک زلزلے نے اس عمارت کو کچھ نقصان پہنچایا اور بعد میں تیرہ سو تین اور تیرہ سو تئیس عیسوی میں شدید زلزلوں کی وجہ سے اس عمارت کو بہت نقصان پہنچا چودہ سو اسی عیسوی میں مصر کے سلطان نے لائٹ ہاؤس کی جگہ پر اپنا قلعہ بنا لیا اور اس نے اس قلعہ کی تعمیر میں لائٹ ہاؤس کے سارے پتھر اور سنگے مرمر استعمال کر لیے اور یوں قدیم دنیا کے اس عجوبے کا نام و نشان تک ختم ہو گیا قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے چھے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور تباہ ہونے والے عجوبوں میں سب سے آخر میں اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس ہی تباہ ہوا یہ خوبصورت سفید سنگے مرمر سے بنا ہوا تھا اور اس پر لگا شیشہ کئی کلومیٹر دور تک روشنی پہنچاتا تھا یہ عمارت 384 فٹ اونچی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ مستقبل میں ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بائی کے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ